مفتی سلمان عزری صاحب مل گئی ہے اللہ کا شکر لیکن ابھی وہاں سے نکلے نہیں ہے تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنی مجمع ہے ایسی ویڈیو آئیے سامنے کہ دیکھو یہ واپس آگئے کس قدر خوشی لوگ ظاہر کر رہے ہیں تو لوگ مطلب پریشان ہو جائیں گے ملنے کے لیے جگہ جگہ سے جنگ کہاں کہاں سے جائیں گے پریشانی کے عالم میں بھٹکیں گے تو ایسا نہ کریں خدا رہا آپ جو ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ واقعی مفتی صاحب وہاں سے نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو چلی سنیئے آج جو ہے انیس اکٹوبر ہے اور دن شنیوار کا ہے کل سنڈے ہے پر سوم منڈے میں یعنی سوم وار کے دن پیر شریف کے دن پیر کے دن انشاءاللہ عزوجل مفتی سلمان عزری کی وہاں سے نکاسی ہوگی یعنی وہاں سے نکلیں گے وہ انشاءاللہ یہ ہمیں پکی خبر بتائیے ہمارے بھائی نے اور جو بتائی ہے اسی کی ادھار پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے میں مفتی سلمان عزری صاحب وہاں سے نکلیں گے ایک خبر ہمارے پاس اور آئی ہے ابھی آپ سنتے رہنا بنے رہنا جانا مت کہاں جا رہے ہیں ابھی تو آپ کو ایک کلام بھی سننا ہے ہر کام کا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا جو لوگ سوشل میڈیا پر اس طریقے کی ویڈیو ڈال رہے ہیں خدا رہا وہ اس ویڈیو کو ابھی نہ ڈالیں ابھی ان کو گھر آنے دیں گھر پہنچنے دیں یہ کسی جلسے کی انٹری کی ویڈیو ہے اور آپ بتا رہا ہو کہ واپس آ گیا شیئر واپس آئیں گے الحمدللہ پیر کے دن نکلیں گے وہاں سے اور اس سے پہلو کوئی اپ ڈیٹ آتی تو ہم آپ کو بتا جائیں گے کچھ بات ہے گپ تو رکھی گئی ہے میرے عزیزو کیوں رکھی گئی ہے ایک خبر تو ایسی ہمارے پاس آئی الحمدللہ کہ آج آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ بیل مل گئی ہے لیکن ابھی تین دن پہلے یعنی چودہ تاریخ میں سارے کام پکے ہو گئے تھے لیکن کچھ کاغذی پروسیس کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا اور آج جو ہے سیٹرڈے ہے یعنی شنیوار ہے کل سنڈے تک یہ کام شاید ان کا اور چلے اور منڈے میں انشاءاللہ وہاں سے نکلیں گے لیکن اس بیچ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے عزیزو کیونکہ جگہ جگہ میرے عزیز آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مفتی سلمان عزری صاحب کا کتنا بڑا ایشو ان لوگوں نے بنا دیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ گھر پہنچ جائیں اور اس کے بعد میں منڈے میں ہمیں تمہیں خبر ملیں لیکن آپ دعا کریں کوئی بھی ویڈیو اگر ایسی آپ کے سامنے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کریں اس کے بعد میں ہی اگر آپ مفتی سلمان عزری صاحب سے ملنا جائیں اس کے بعد میں ہی جائیں تو میں کلام کے بارے میں کہہ رہا تھا ابھی آپ کو کلام سننا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا مفتی سلمان عزری صاحب پر کس طریقے سے تین جگہ ان پر مطلب ایف آئر ہوئی تھی گجرات کے اندر تیسری جگہ سے نکل نہیں ہم نے اس دن آخری میں ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ الحمدللہ شام تک مفتی سلمان عزری صاحب نکل جائیں گے اور وہاں سے نکل نہیں والے تھے کہ جونہ گل کے کلیکٹر کا فون آتا ہے اور ان کو روک دے جاتا ہے کہ بھئیہ ان پر پاسا ایکٹ لگا دی گئی ہے کیونکہ ان پر ایک مہینے کے اندر اندر تین کیس ہو گئے ہیں اور گجرات میں یہ سین چل رہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر گجرات کے اندر کسی پر تین کیس ہو جاتے ہیں تو اس پر پاسا لگا دی جاتی ہے لیکن اس پر پاسا کیوں لگا دی جاتی ہے کہ یہ آدمی خطرناک ہے یہ آدمی جو ہے سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیا مفتی صاحب نے کسی کا نام لیا تھا مفتی سلمان عزری صاحب نے اسرائیلی کتوں کے بارے میں کہا تھا میرے حزیزو لیکن یہاں کی حکومت نے کچھ اور ہی سمجھا اور کچھ چند چنٹووں کی وجہ سے ان کے اوپر ایف آئی آر کروا دی جس میں سے کوئی صوفی بھی ہے آپ اس کو بھی جانتے ہوں گے بات لمبی ہو جائے گی بات لمبی نہیں کریں گے انشاءاللہ پہلا آپ کو کلام سنائیں گے اس کے بعد میں کچھ نصیحت کی باتیں کریں گے کلام ضرور سننا چار لائن کلام کی سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک ایک شیر بڑا قیمتی ہے کلام اعلی حضرت ہے اور آپ کو اتنا سکون ملے گا روحانی سکون ملے گا ماباپ کی عزت کرنا کبھی کسی کا دل مت دکھونا اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھنا چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر کے والے کرنگا بٹن دبا دیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہو تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو بھی اپ ڈیٹ مفتی صاحب کی آئے گی آپ کو انشاءاللہ یہاں پر سچی اور اچھی خبر ملے گی مگر بالخصوص ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ تو غیب سے مدد فرما مولا مدد فرما یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہرائیت کے اندر کیا معاملہ پیش آیا یا اللہ عز و جل وہاں کے مظلوموں کی بھی تو غیب سے مدد فرما آمین یا رب العالمین تو آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں لطف ان کا مہو ہی جائے گا لطف ان کا مہو ہی جائے گا لطف ان کا مہو ہی جائے گا شاد ہے نہ کام ہو ہی جائے گا شاد ہے نہ کام ہو ہی جائے گا اور جانتے تو بات عیدی دار پر یا رسول اللہ جانتے تو بات عیدی دار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا لطف ان کا مہو ہی جائے گا شاد ہے پر دوس یعنی ایک دن یا رسول اللہ شاد ہے پر دوس یعنی ایک دن قسمت خطام ہو ہی جائے گا قسمت خطام ہو ہی جائے گا اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ایک دن آواز بدلیں گے یہ سانس ایک دن آواز بدلیں گے یہ سانس چہے چہہاں کو رام ہو ہی جائے گا چہے چہہاں کو رام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا یاد اے عبروں کل کے تڑپا بل بلو ٹکڑے 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 دام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑا مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑا باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور گر یوں ہی رحمت کتابی لے رہی گر یوں ہی رحمت کتابی لے رہی مفلسوں ان کی گلی میں جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا باغ خواری کا سما بدنے تو دو باغ خواری کا سما بدنے تو دو شیخ دردہ شام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور مٹ کی گر یوں ہی رہا 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 جان کا نیلام ہو ہی جائے گا جان کا نیلام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا آقلوں ان کی نظر سے دی رہے آقلوں ان کی نظر سے دی رہے بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اب تو لائی ہے شفاعت اف پر اب تو لائی ہے شفاعت اف پر بڑھتے بڑھتے آم ہو ہی جائے گا بڑھتے بڑھتے آم ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا مقتہ کیا آپ فرماتے ہیں آخر میں آلہ حضرت سننے کی بات ہے میرے عزیز کہیں مچھل کے یا رسول اللہ اے رضا ہر قاد کا ایک وقت ہے میرے عزیز میرے عزیز پیارے عزیز سچ عزیز اے عزیز دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا شاج کرنا کام ہو ہی جائے گا تو فیلحال جیسا بھی لگا ہوئے کلام دعاوں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول کر لے بس کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں کلام کے بارے میں اور مفتی سلمان عزری کے لئے دل سے دعا کریں منڈے کی اپ ڈیٹ نکل گائیے کہ منڈے میں وہ اپنے گھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے باقی اب آگے دیکھنا بھائی کیا ہوتا ہے جیسی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے جزاک اللہ کہ آپ آخر تک روکے رہے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہوں کو پورا کرے اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ پورے ہمارے وطن ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مولا منہ سکونتہ فرمائے آمین یا رب العالمین نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز ضرور پڑھنا میرے عزیز اگر ہو سکے نوجوان ہو نبی کی سنت کو رکھالو نیت کرلو اس کی جوانی میں ہی اللہ کو عبادت بڑی پسند ہے میرے عزیز جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے چلی ملتے ہیں کل صبح تس بجے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ